بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو دیسی یوپی ایس ہیں ان میں کیا فالٹ آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس ایچ الیکٹرونکس اس میں ہم آپ کو دیسی یوپی ایس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان میں اکثر کیا فالٹ آتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک یوپی ایس آیا تھا اس کا یہ مڈیول اس کے جو ایفیٹی لگے ہوئے ہیں یہ سارے فٹ گئے ہوئے تھے یعنی اس طرح دیکھیں سارے حراب ہوگے ہوئے تھے تو یہ کوئی وولٹیج وغیرہ نہیں تھا بنا رہا اور نہ ہی چارجنگ کروا رہا تھا اس کو ہم نے رپیئر کیا ہے یہ اس کے ایفیٹی چینج کیے ہیں اس کی یہ جو رزسٹنس ہیں جب بھی یہ ایفیٹی حراب ہوں گے یہ رزسٹنسیں سو ہم کی لگی ہوتی ہیں ان کو ضرور آپ ریپلیس کریں ان کو ہم نے چینج کیا اور اس کے بعد مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ زینر ڈائیورڈ پندرہ وولٹ کا لگا ہوتا ہے اس کو بھی چینج کریں یہ بھی اکثر شارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ٹرانسٹر ہیں یہ دونوں سائٹ کے پندرہ وولٹ کے جس طرح ادھر بنا ہوا ہے اسی طرح ادھر سرکٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر پندرہ وولٹ کا ادھر بھی زینر لگا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ بھی پندرہ وولٹ کا زینر یہ سملنے کے دو حصے بنے ہوئے ہیں ایک یہ سائٹ اور ایک یہ سائٹ ایک جیسی بنی ہوئی ہے جو ادھر رزسٹنس ہیں اور ڈائیویڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح ادھر لگے ہوئے ہیں تو اس کی آپ مین چیز یہ ہے کہ جب بھی اس کو رپیئر کریں یہ رپیئر کر کے آپ نے مڈیول تو ٹھیک کر لیا ہے لیکن اگر آپ اس کو پیچھے سے پراپر چیک نہیں کریں گے اگر آپ کی پلس جو ہے وہ اوور ہو رہی ہے جو بی ون اور بی ٹو آتی ہے اگر یہ اوور آئے گی تو یہ پھر آپ کا اڑ سکتا ہے یا اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں اگر یہ پلس زیادہ ہوگی تو ایفیٹی وغیرہ گرم ہوں گے گرم ہو کے حراب ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ آتی ہے تو یہ پھر بھی دوبارہ پھٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پلس کیسے چیک کر کے آپ نے لگانی ہے یہ جو بی ون اور بی ٹو آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں پرارز جو ہیں یہ اس کے ساتھ لگائی ہیں یہ پازٹیو اور نیگٹیو بیٹری کے ساتھ اٹیچ کی ہیں اسی طرح ہم یہ دیکھیں یہ نیگٹیو اس کارڈ میں ڈریکٹ آکے لگی ہوئی ہے یہ جو بیٹری سے آ رہی ہے موٹی تار اور دوسری جو پازٹیو ہے وہ ٹرانسفارمر کی سینٹر پوائنٹ میں لگی ہوئی ہے اور ادھر سے ایک پازٹیو اوپر والے مین کارڈ میں جا رہی ہے جدر سے ہماری بی ون اور بی ٹو کی پل تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری نیگٹیو جو ہے وہ یہ جو اس کی مین نیگٹیو آ رہی ہے وہ نیگٹیو اس سائٹ سے آوٹپٹ ہو کے تو اس کارڈ میں جا رہی ہے اور یہ پازٹیو اور نیگٹیو ادھر آکے اٹیچ ہو گئی ہے یعنی اس کارڈ میں سے یہ جو مڈیول ہے ادھر سے آپ کی نیگٹیو اس کارڈ کو ملے گی اور پازٹیو ٹرانسفارمر کے سینٹر پوائنٹ سے آکے یعنی مین تار کے ساتھ جو ریٹ تار ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ آکے اس کے اوپر لگ جائے گی اس طرح آپ کا یہ کارڈ اس کو بارہ وولٹ ڈریکٹ بیٹری کے مل جائیں گے اور یہ کارڈ آن ہو جائے گا اب یہ ہم نے مڈیول تارہ ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی جو دونوں تارے ہیں ہم ان پر پلس چیک کریں گے کہ ادھر پلس ہو تقریباً ساڑھے چار وولٹ کے قریب ہونی چاہیے اگر یہ زیادہ ہوگی تو آپ کا یہ مڈیول دوبارہ اڑ سکتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے میٹر کو بیس وولٹ ڈی سی پر رکھیں اور یہ دیکھیں اس کی نیگٹیو پوائنٹ پر ہم نے نیگٹیو لگائی ہے یہ دیکھیں اس کے نیگٹیو پر نیگٹیو لگا دیا ہے اور یہ جو اس کی پلس کی دوسری تار ہے اس کو ہم آگے سے یوپی ایس کو آن کریں گے یہ آن ہوا اور اب دیکھیں اس کی جو ہم یہ جو اس کی بی ون ہے اس کو ہم چیک کریں گے اس کے اوپر پلس آنی چاہیے ہماری تقریباً ساڑھے چار وولٹ کے قریب ہونی چاہیے یہ دیکھیں چار اشاریہ چوبیس تئیس چوبیس آ رہی ہے کسی وقت بیٹری اگر کم ڈاؤن ہوگی اگر تھوڑی سی تو پھر یہ کم بھی ہو سکتی ہے یہ تقریباً چار اشاریہ باتیس تیتیس تک جاتی ہے اگر بیٹری فل ہو تو تقریباً ساڑھے چار آپ ذہن میں رکھیں ساڑھے چار وولٹ تک ہونی چاہیے اگر کم بھی ہوگی تو تھوڑی سی کم ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں یہ دونوں سائٹ پہ ایک جیسے ہونی چاہیے یہ دیکھیں تقریباً ادھر بھی چار اشاریہ انیس اور ادھر بھی تقریباً چار اشاریہ انیس اٹھارہ انیس جس جیسے جیسے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے یہ بھی تھوڑی تھوڑی کم ہوتی ہے تو یہ تقریباً اتنی پلس ہوگی چار سے اوپر اور ساڑھے چار کے ترمیان تقریباً پلس ہونی چاہیے تو پھر یہ آپ کی آپ کا کارڈ ورکنگ بلکل ٹھیک کرے گا یہ مڈیول بلکل صحیح ورکنگ کرے گا اگر یہ اوور ہو گئی تو آپ کا یہ دوبارہ اڑ سکتا ہے تو دوستو یہ آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس مڈیول کو رپیر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اگر نیا مڈیول بھی لگائیں گے پھر بھی پلس چیک کر کے اس کارڈ کی پلس چیک کریں زیادہ آ رہی ہے اس سے تو پھر اس کارڈ کو بھی چیک کریں اس کے اکثر پیچھے ٹرانسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ دو رزسٹنس لگ کے ٹرانسٹر لگے ہوتے ہیں جو اس پلس کو کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ کارڈ مکمر پلیس کر دیں یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن آپ کا یو پی ایس بلکل اے ون ہو جائے گا تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ